آئین کیا ہوتا ہے؟ کنسیوشن کیا ہے؟ جب ہم گاؤں میں پنداب میں ایک پند چلاتے ہیں ایک پند اس میں مکیا کی ذمہ واری کا پتہ ہے کہ مکیا کیا کرے گا ملک گاؤں کی مسجد کے لئے لکڑیاں کھول لائے گا گاؤں کی مسجد میں غسل خانیاں کے لئے پانی و لکڑی کے بندبس کون کرے گا گاؤں کے مج اور بکھریوں کو چرانے والے چرہائے کی کیا ذمہ واری ہوگی پشتوں میں اس کو کہتے ہیں دکھر لچاری جس طرح ہم گاؤں چلاتے ہیں اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ گاؤں کے قوانین کی خلاف ورزی کریں اس طرح ملکوں کو چلانے کے لئے کنسیوشن بنائے جاتے ہیں ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ خامخہ لوگوں کو ہم شریف لوگ ہیں ہر انسان کو شریف سمجھتے ہیں ہم گالیاں نہیں دیتے ہیں غلط بات نہیں کرتے یہ ملک دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک پچھتر سار کے بعد بلکل یعنی پہلی دن سے جس طرح ایک موزی مرض میں آدمی مبتلا ہوتا ہے کینسر چوبرکلوسس یا اور ہیپٹائٹرس سامتنگ لیکھ دیکھ یہ دن بے دن ہمارا ملک بلکل کمزور ہوتا جا رہا ہے جس طرح ڈاکٹر مریض کی تشخیص کرتے ہیں سیاسی لوگ ہم سیاسی کارکون ہیں ہم نے جتنی بھی تشخیص کیے پھولی منداری کے ساتھ ہم نے اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کی ہے کہ یہاں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی ہمارا اُلٹا ہے معاملہ پاکستان میں اُلٹا ہے معاملہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے وفادار رہو باقی جو کچھ کرنا ہے کسی کے گھر میں کچھ نہ آئے کسی کے بین اُٹھانی ہے کسی کو مارنا ہے کسی کو جو کچھ کرنا ہے میرے وفادار رہو تجھے کوئی حد نہیں لگا سکے گا یہ قانون ہے پاکستان میں ہمارے تمام سمجھ دشمن ناصر میں کسی کا نام نہیں لیتا پنجاب کے ہوں بلوچوں کے ہوں پشتونیوں کے ہوں سندگیوں کے ہوں یہ سارے ہر وقت حکومت کے پیروڑ پہ ہوتے ہیں یہ ہراول دستے میں ہوتے ہیں غریب لوگوں کی زندگی اجیرن اجیرن بنا دی جاتی ہے ہم مجبور ہوئے ہیں اور ہم ایسے نہیں کہ خدا نہ خاصتہ جس طرح ہمارے سپیکر سب نے کہا ہم نے نہ کسی کے سامنے سر انڈر ہونا ہے نہ ہم نے کسی کی دنکی کا خیال رکھنا ہے چاہے اسمان گرے چاہے کچھ ہو پاکستان میں آئین کی بلادستی ہوگی امران خان جس ازادی کی بات کرتا ہے وہ ازادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت تو ووٹ سے منتخب پرلیمنٹ طاقت کا سرچشمانی ہوگا جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی جس طرح میری بھائی نے کہا سر صاحب نے سنت کی مابین جب تک ہم امہانگی پیدا نہیں کریں گے کسی کی کیا پڑی ہے قرآن کریم میں کہتا ہے ہر ملت کے عبادت کے اپنے طریقے ہیں don't worry about them جو جس طرح پکارتا ہے پکار لے دو مداخلت مت کرو خود اپنی بات طریقے سے کرو بات یہ ہے ہم میں کان ٹائم کم ہے جی تو میں ارز کر رہا تھا قدورت یہ انسان غصہ کب ہوتا ہے انسان غصہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بے انصافی کی جاتی ہے آپ انسان سے بے انصافی کرتے ہیں وہ متنفر ہوتا ہے قدورت یہ بڑھتی ہیں دشمنیاں بنتی ہیں اور آخر نتیجے میں روک چوری چوری چاکوں اٹھا کے ایک دوسرے پہ دور پڑھتے ہیں بے انصافی دو بائیوں کو لڑاتی ہے بے انصافی باب بیٹے کو لڑاتی ہے بے انصافی شہر بیوی کو لڑاتی ہے اسی لئے قرآن کریم کا حکم ہے کہ آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں عدل تب آئے گا کوئی کسی سے روٹی نہیں مانگتا غریب آدمی پاکستان میں عام غریب آدمی چاہ جس مصلق کا ہو چاہ جس طبقے کا ہو چاہ جس قوم کا ہو چاہ جس مذہب کا ہو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے رکھنوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کٹ کٹ آئے کوئی میرے گھر میں مذہب خلط نہ کرے اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کنچے یہ ہر فنمیمنٹل لائچیسی کو کہتے ہیں ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم قانون کے سامنے امیر اور اس کو برابر نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا آج پاکستان میں بلکل قانون یہ رہا ہے قرآن کریم یہ علماء بیٹھے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں حق سے حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہوں باطل کا سر چکڑے چکڑے ہو جاتا ہے یا نعوذ باللہ ہمارے یار لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ باطل کو اٹھا کے حق کے سر پہ مارا جائے گا سنگتالیس پنگتالیس کو فارغ کر دے گا یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا یہ قرآن کے پرسفے کے خلاف ہے یہ خدا کی ربعویت کے خلاف ہے یہ رب العالمی کمرانی کے خلاف ہے پنگتالیس سنگتالیس کا جگڑا چالوئے یہ آسان ہو جائے گا شعباز جس شعباز ہوئے حقوب مہنم نیر تکسی کا اس طریقے سے کہ وہ باطل کے ذریعے حق کا سر پوڑے گا یہ نممکن ہے یہ خدایس نظام کے خلاف بغاوت ہے اسلام کیا ہے اسلام کی لغویت معنی کیا ہے جب ہم کہتے ہیں مسلمان اسلام کی لغویت معنی تو سرندر بیفور دو ویل آف اللہ یہ اسلام کی لغویت معنی ہے تو سرندر بیفور دو ویل آف اللہ سپیکر صاحب اور بادت المسلمین کے ساتھ ان کو گلہ ہے کہ یہاں پاکستان کے آئین کو کوئی نہیں منتا ہم نے خدا کی نعوذ باللہ میں انتوبہ کرتا ہوں ہم نے خدا کے دے ہوئے آئین کو تقریباً تقریباً تھخشے میں ڈال دیا ہمارے ہاں پشتونوں میں ہم نے اس کو سو سات سات رمالوں میں اس کو او کرتے ہیں پرانے کریم کو جب کوئی مریض ہوتا ہے پھر اس پہ پھیرتے ہیں اے اللہ خیل کر اے اللہ قرآن شریف کو بابا قرآن شریف پھر ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے بابا ہم یہ نظام لائیں گے گھر بڑھ مت کرو نظام تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے چاہت تین سو صفحے کا قرآن مجید ہے تین سو صفحے کی کیا ہمارے یار لوگ مہینوں میں تین تین ہزار صفحے پڑتے ہیں قرآن کریم پڑا ہے یہ انسانیت کا قانون ہے یہ انسانیت کا آئین ہے ہمارے پاکستان کا بھی آئین ہے ہم نے ان دو آئینوں کو یہ لے کے چلنا ہے لیکن ایک بات اب بھنینا مانے اب ڈاکٹر لوگ ہیں میں معافی چاہتا ہوں ہمارے بزرگ تھا میرے والد نہیں کوئی اور تھا ہمارے بزرگ تھا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں ہمارے ہاں دانشوروں کی اکثریت ہے ہر آدمی بس کہتا ہے کہ میں بقرات ہوں ہر آدمی کے طے میں ساکٹریز ہوں ہر آدمی کے طے میں پلات ہوں ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہم پچیس کرون انسانوں کا ملک ہیں ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے بیچا اس خاک سے محبت کرو اس خاک سے محبت کرو اس کی عزت کیلئے لڑو اس کی بے عزتی کرنے والوں کے خلاف لڑو مقابلہ کرو اور یہ جو نئی تماشیوں میں شروع کی ہیں میرے وفادار بنو یہ نہیں چلے گا زندگی کا آنچ چلی گئی ہے غریب آدمی بارہ سو روپے ہوئی روزانہ نہیں ملتا بارہ سو روپے آر غریب آدمی کو روزانہ مزدوری نہیں ملتی ہم جیسے لوگوں کی وہ جو ولایتی سے لسیب پیتے ہیں ایک ایک بوتل ایک لاکھ روپے تھے ایک شامی غائم ہو جاتی ایک ایک بوتل ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ دس ہزار روپے دن دن کا ہے ہماری بڑی گاڑیاں میں تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قہر سے ہماری بڑی گاڑیوں کی ٹھینکی بیس ہزار روپے سے برتی سفیکر صاحب کی گاڑی ہو ملک کی گاڑی ہو میری ہو آپ کیوں بیس ہزار ہم غریب آدمی کے لیے مینے کا بندوبست نہیں کر سکتے جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزاموں سے پور ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس غلط ایکی دیولت پڑی ہوئی ہے قومی اسمبلی کا ایک ووٹ صبح اسمبلی کا ایک ووٹ سینیٹ کا ایک ووٹ ستر کروڑ روپے میں ستر کروڑ روپے میں ہم حامد بھائی کے زلے کو پورا مہینہ کھانا کھلا سکتے دوسرے ستر کروڑ سے سفیکر صاحب کی زلے کو کھلا سکتے تیسرے ستر کروڑ روپے سے ہماری آبادی ذرا کم ہے ہماری تین زلے کھانا کھا سکتے اقلاق دلال پشن اور چون بہت بڑی حالت ہے میں معافی چاہتا ہوں ہر پاکستانی سے آپ سب ہمارے بھائی ہیں ہم لیڈر ملیڈر نہیں ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آئے بسم اللہ آئے ہم کھٹے مل کر یعنی وہ اجتماعی دانش سے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں آپ میرے ٹیچر بنیں میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں اکلے کل کوئی نہیں ہوتا اکلے کل کوئی نہیں ہوتا وہ وار ان پیس میں ایک فکرہ لکھتا ہے کہ انسانی اکل و دانش کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ بہت کچھ خرید اس پر پون جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایڈونٹ نو اینیڈن حالانکہ فر ایزمپل آپ کی ایک سبجیکٹ باٹنی باٹنی میں ایک پتے پہ ریسرچ کرنی آپ کی عمر کا جائے گا دنیا تو ایک پتہ نہیں ہے دنیا تو دنیا جہان اللہ پر نے جو بنائی ہے ہم ایک دوسرے پہ میربانی کریں جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ حمید بھائی کو بتائیں جس بات کو حمید بھائی سمجھتا ہے اس کے آپ سنیں جو بات سپیکر صاحب کو پتہ نہیں وہ آپ ہم کو بتائیں جو مجھے نہیں آتی آپ مجھے بتائیں جو ہماری بات کچھ سمجھ والی ہو اس کو اجتماعی دانش سے اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے ہم نے گلیاں بند کرنی ہے ہم نے شہر بند کرنے ہیں ہم نے حکمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی اینے پاکستان ہوگا مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ کے وہ ہوگی لوگ برابر ہوگی انسان پھر پاکستان زندہ بات ہم سب زندہ بات یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں عمران کو ریاکت ہو یہ بھائی نہ رگائیں عمران کو میں سختی بات نہیں کرتا میں نے وعدہ کیا ہے سختیوں سے عمران کو اس نے آنا ہے خامخواہ آنا ہے اس نے نکلنا ہے وہ آئے گا دنکے کی چونس پہ آئے گا آپ استقبال کریں گے اور جو یہ بات میرے بیچے نے کی جب یہاں عمران بیچا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا خلاص جو امیشون یہ ہے تاکیات میں ایسان میں سندے آپ سب نے باتا ہے یہ تو آلی پاکستان یاین کو بیچے 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 جو کہ پرلیمٹ سے ہماری اِطِمَالٍ اگر یا پیسے لیکی جو کوئیگر ساکتا جو کوئی گراند گیا جو کہ جایدے عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے عوام کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے جب عوام ان کو ساتھ دیتی ہیں پھر انقلاب آتا ہے پھر تخت اٹھائے جاتے ہیں پھر تاج لوگوں کے سور سے اتارے جاتے ہیں عوام ہم سب ہیں ہم میں طاقت ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے مرسول قبل بشماللہ باگو باہ محفی شاتے ہیں